چلی اگلی خبر کروک رائیپل سے کریں گے رائیپل میں تین دن کے ٹوٹل لوگ جاؤن کے بعد سومبار کو تھوڑی راحت دی گئی ہے اور لوگ جاؤن کے دوران سبجی اور کرانہ دکانے صبح نو سے دو بچے تک کھولنے کی انومتی ملی اور اس دوران سوراج ایکسپس کی چیم نے راج دھانی کے راون بھاچہ بازار کا اچوائیسہ لیا تو یہاں کاکی بھیڑ نصف آئی وہیں بازار میں سانیٹائسنگ بشین بھی دیکھنے کو ملی لیکن افسوس اس بات کہا ہے کہ یہ صرف شوپی بند کر رہ گئی دراصل یہ بیٹے کئی دنوں سے بند پڑی ہوئی ہے اور ایسے میں نگر نگم کی کارپڑالی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ دوست دن پہلے ہی اس مشین کو نگر نگم نے بازاروں میں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے سانیٹائزر کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا یہ مسین چار پہ دن ہو گیا بند پڑا ہوئے ہو گیا ہو گیا درزارہ دن ہو گیا نہیں نہیں کوئی نہیں آتا تھا دو بات کمپیرن بھی کر چکے نہیں کوئی آیا نہیں رانسانی میں بہتر گھنٹوں کے لاغ ڈاؤن کے بعد آج سے تھوڑے ڈھیل بھی گئی ہوئی ہے سبزی بڑی آج جو آئے وہ کھلے ہوئے ہیں اور بھاری سنچہ میں جو لوگ ہیں وہ بھیڑی کٹا کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں سانیٹائزر جو مسین بھی یہاں پر لگائی جئی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بند پڑا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر جو مسین ہے وہ لگائی جئی ہے لیکن اس کا کوئیbstаменی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ بند پڑا ہوا ہے یہاں پر یہ مسین ہے اس میں یہاں پر جانے سے سانیٹائزر کے جو پھواری ہیں وہ چھتا سامنے آتے ہیں اور اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ سلکسیز ہوتے ہیں لوگوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے لیکن یہ جو سینیٹائر مسین ہے وہ صرف نام ماترے کے لیے ہی لگایا گیا ہے بند پڑے ہوئے ہیں اور بازاروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سبجی لینے کے لیے ٹوپ پڑے ہیں بیڑ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لوگوں کی تو اس طریقے کا جو یہ عالم ہے وہ رائپور کے سبجی بازار کا ہے کیمرا کمشان کے ساتھ سوپریہ پانڈے سرادی سبس رائپور